یمنی افواج نے تین سو کلومیٹر تک مار کرنے والے اپنے ایک نئے میزائل مندب ایک کی رونمائی کی ہے اسی کے ساتھ ہی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یمن کا محاصرہ مزید سخت کرنے پر مبری سعودی عرب کا فیصلہ اس کی شکست کی دلیل ہے یمن کی بحریہ نے مندب ایک نامی اپنے نئے میزائل سسٹم کی رونمائی کی ہے یہ میزائل تین سو کلومیٹر تک بہ آسانی مار کر کے کسی بھی حدف کو نابوت کر سکتا ہے یمنی بحریہ کے فوجی اہدداروں نے اعلان کیا ہے کہ یمن کی ناکبندی کے نتائج بڑے تلخ ہوں گے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو سعودی اتحاد کی جنگی کشتیاں اور ان کی بندرگاہیں یمنی میزائلوں کے نشانے پر ہوں گی واقعی باعث فخر ہے یمن کے لیے کہ اس قسم کے میزائل خود یمنی انجینئروں اور سائنسدانوں نے مل کر بنائے واقعی ان میزائل کو تیار کرنے والے ہمارے بھائیوں کا یہ بڑا قابل قدر اقدام ہے یمن کی وزارت دفعانی بھی اپنی پریس ریلیز میں سعودی عرب کے اتحادی ممالک میں اپنے تیارے بھیجنے والی تمام ائرلائنوں کو خبردار کیا ہے کہ اب ان ممالک کی ائرپورٹ قانونی طور پر یمن کی فوجی اہداف میں شامل ہو چکے ہیں اسی طرح یمنی فورسز کی جانب سے ریاض کے ملک خالد ائرپورٹ پر ہونے والے میزائل حملے کے دو روز بعد یمنی افواج نے ایک بار پھر قاہر ٹو ایم نامی ایک بیلسٹک میزائل سے معارب میں سعودی عرب کی فوجی چھاؤنی ار روئی کو نشانہ بنایا ہے ہم تمام مسافروں اور تمام ائرلائنوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ سعودی عرب اور اماراتی ہوائی ایڈوں پر نہ جائیں کیونکہ اب یہ ہوائی ایڈے قانونی طور پر ہمارے میزائلوں کا حدف قرار دیے جا چکے ہیں مفاجرات انعسکریہ آلیہ دنوں میں یمن کی طرف سے ہونے والے غیر متوقع فوجی اقدامات نے سعودی عرب کے آکڑوں کو ناکام بنا دیا ہے اور وہ افراد تفریق کا شکار ہو چکا ہے اور اب اس کے پاس یمن کا محاصرہ مزید سخت کرنے اور فوجی حملوں کے سوا اور کوئی چارہ نہیں بچا ہے وہ بھی ایسے حملے جن سے خود سعودی سفارت خانہ بھی محفوظ نہ رہ سکا اور سعودیوں نے